مر پھر سواگت ہے اکھاڑا میں اس وقت ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے اور یہ پاکستان سے آ رہی ہے پاکستان پر ایران کے حملے میں سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے بلوجستان میں ہوئے ایران کے ہوای حملے میں اب تک سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی بات اب سامنے آ رہی ہے پاکستان نے حملہ ہونے کی بات کو مانی ہے لیکن اس نے مارے گئے لوگوں کی سنکھیا کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا ہے اور اس حملے سے جڑی سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں ایران کا حملہ ہوا اس سے ٹھیک بارہ گھنٹے پہلے سوچھلینڈ میں پاکستان کی سرکار ایران کے ساتھ اپنے سمبندوں کو سدھارنے کی کوشش کر رہی تھی سوچھلینڈ کے داوز میں پاکستان کے کاریواغ پردان منتری ایران کے ویدیش منتری سے ملے اور اس ملاقات کے ٹھیک بارہ گھنٹے بعد پاکستان پر ایران کا بہت بڑا پرہار ہو گیا ہے ایران نے آتنکیوں کی ٹھیکانوں کو دھواں دھواں کر دیا ہے راکٹ اور ڈرون کے ذریعے ایران نے آتنکی ٹھیکانوں کو نیستو نابود کر دیا ہے یہ اب ایران کا دعویٰ ہے چلیے جلدی سے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ پاکستان میں ایران کی سٹرائک میں کتنی تباہی ہوئی ہے ایران کی سٹرائک میں اب تک سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ سارے حملے آتنکیوں کے ٹھیکانوں پر ہوئے ہیں سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ ایران کا یہ حملہ پاکستان کی سیما کے اندر 122 کلومیٹر اندر یہ اٹیک ہوا ہے گھس کر مارا ہے پاکستان کے ایران نے حملے کے لیے ایران نے اپنے سوپر ایکٹیو راکٹ اور ڈرونز کا استعمال کیا ہے تو یعنی کہ لوگ نہیں گئے ہیں لیکن مسائلیں گئے ہیں ڈرون گئے ہیں اور پوری طرح سے پینٹریٹیو سٹرائک کیا ہے اور پاکستان نے ایران کے اعلان کے بعد یہ مانا کہ اس کے گھر میں ایران کا حملہ ہوا ہے اور اب پاکستان کو سرجکل سٹرائک کا ڈر ستا رہا ہے آتنکوادی گھٹنائے یا آتنکوادی آپریٹ کر رہے ہیں ان کے اگینسٹوں کو آپریٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اسپیشلی اس آتنکوادی سنگٹھن جس کا نام ہے جیسے الادل یہ ایک سنی ملٹنٹ آرگنائزیشن ہے جو آئیس کے مدد سے میڈل ایس میں آتنک کا محول بڑھانا چاہ رہا اور اس کے کچھ ایلمنٹ ہو سکتا ہے ہندوستان کے بھی اگینسٹ آپریٹ کریں اسی کے تحت اس نے بلچستان پہ ایر سٹرائک کیا اور یہ میسیج دیا کہ جو بھی آتنکوادی سنگٹھن وہ پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہو چاہے وہ سیریا میں آپریٹ کر رہے ہو چاہے وہ ایراغ میں کر رہے ہو یا مساد کے بھڑکائی ہوئے لوگ ہیں ان سب کو وہ چھوڑے گا نہیں ایک ایک کر کے ان کے پر سٹرائک کرے گا اور ایک میسیج دیا پورے ورڈ کو کہ وہ آتنکوادی جتنے آتنکوادی سنگٹھن ہیں جو اس کے لیے کام نہیں کرتے ہیں ان کے اگینس وہ اسی طریقے کی ایر سٹرائک کرتے رہے گا یہ ہمیشہ سے ٹائم ان اینگین پروو ہوتا رہا ہے کہ پاکستان ایسی چیزیں ایسی کنڈیشن پروائیڈ کرتا ہے ایسا سافٹ گونڈ ہے جہاں پہ آتنکواد پنپتا ہے اور بڑھتا ہے پاکستان دنیا میں چاہے کتنے بھی کلیم کر لیں اس کی جو ستہ ہے اس کی چاہ بھی کچھ حد تک آتنکوادیوں کے پاس ہے آئی ایس آئی کے پاس ہے اور آئی ایس آئی ہمیشہ سے بیک بونڈ رہا ہے سارے آتنکوادی سنگٹنوں کو وہ ٹریننگ دیتا ہے فنڈنگ کرتا ہے اور ان کو سندیب بول اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بارہ گھنٹے بعد یہ حملہ ہو رہا ہے سندیب یہاں سکرین پر ہمارے سامنے آئیں گے سندیب تو کیا یہ ایران داوز میں بیٹھ کے انہوں نے اس کی پلاننگ کی تھی کہ حملہ آپ کریے ہمارے گھر کے اندر گھسکر کریا ہم چھپ رہیں گے کیونکہ ہم ان آتنکی سنگٹنوں سے اپنا پلہ جھاڑنا چاہتے ہیں ہمارے پاس پتہ نہیں کیا اس کا توڑ ہے تو آئیے آب ہی توڑ کے چلے جائیے ایسا تو نہیں آنند دیکھئے جس طریقے سے ایک جگہ میٹنگ ہو رہی ہے دوسری طرف بارہ گھنٹے بعد اٹیک ہو رہا ہے اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ ایران بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ انتراشت سمدھا ہے کہ کسی بھی بڑے کارے کرم میں شرکت کرے گا اور اپنی بات بھی رکھے گا لیکن ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنا نہیں چھوڑے گا جنہوں نے جس کے زمین سے پل رہے آتنکی سنگٹن اس کے یہاں پہ حملہ کرے اور ان کے لوگوں کو مارے آپ کو یاد ہو کہ دسمبر میں رسک ایک شہر ہے ایران کے اندر بلکل بارڈر کے پاس وہاں پہ ایک پولیس ٹیشن پہ حملہ ہوا جس میں گیارہ کے قریب پولیس والے مارے گئے اس کے بعد سے لگاتار یہ ٹریس کر رہے تھے ایران ٹریس کر رہے تھے کہ جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ کہاں چھپا ہوا ہے تو اس کا ماسٹر مائنڈ کا گھر کا پتہ جب پتہ لگا اس کے بعد یہ پریسیشن گائیڈڈ جو اٹیک اس کو انجام دیئے گئے حالانکہ پاکستان نے یہ بات ضرور قبولی ہے کہ موت ہوئی ہے لیکن کتنی صرف دو بچوں کی موتیں بتائی ہے اور تین لوگ کے غائل ہونے کی بات بتائی ہے لیکن کہانی دوسری ہے جب کسی جگہ پر تابات اور مسائلے داگ ہی جا رہی ہو تو اتنی کم کیجولٹی پاسیبل نہیں ہے لہٰذا پاکستان نے جو ڈاڈا دیا ہے جنہوں نے بھارت کے اندر بہت نقصان کیا ہے ماسوموں کو مارا ہے تو رہی سائے ہم بھی کر لیتے ہیں بیتی گنگا میں ہاتھ دو لیتے ہیں دیکھیں ہمارا ہمارا سسٹم بلکل ڈیفرنٹ ہے ہم لوگوں نے جس طریقے کا سرجیکل سٹائک کیا پوری دنیا نے دیکھا عمومن اسی طریقے کا سرجیکل سٹائک جو ہے یہاں پہ ایران نے کیا اور بلکل سرجیکل سٹائک کا مطلب ہی ہوتا ہے سرجری کی طرح چھوٹے حصے کو کٹ کرنا یعنی کہ جہاں پہ سب سے زیادہ آتانکی موجود ہیں جہاں پہ پین پوائنٹ ٹارگیٹ ہے وہاں پہ اٹیک کرنا تاکہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ بہت بڑا ایک جرم مانا جاتا ہے کولیٹرل ڈیمیج اگر آم آدمی مارے جاتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ ایران کے اوپر کس طریقے کے سینکشن لگے اس کے جو پرمانو کارکرم ہیں اس کو لے کر تو ایسے میں ایران نہیں چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے کا کوئی بڑا لڑائی یا بڑی جنگ کے پار پر وہ آگے جائے اسی لیے وہ آگے جائے کوئی بھی دیش اپنی سمپربوتہ پر آگھات نہیں سائے گا دنیا بھر کے سینکشن ان پر لگ جائیں نہیں لگ جائیں اور پاکستان سے اس کے آس پاس کی جتنے بھی اس کے پڑوسی ہے سب ہی احران ہے پریشان ہے اور اسرائیل یود کے بیٹھ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ایران سے جڑی ہوئی ایران نے پاکستان پر تو حملہ کر دیا پاکستان کے بنوچستان پرانت میں ایران نے ڈرون اور مسائلوں کے ذریعے بڑا حملہ کیا ایران کی اور سے دعویٰ کیا گیا کہ اس نے بنوچستان میں سکریہ آتنکی سنگٹھن جائشال عدل کو نشانہ بنایا ہے پاکستان پر اٹیک کے بعد اس حملے کی جانکاری خود ایران کی اور سے پوری دنیا کو دی گئی ہے کہ ہاں ہم نے گھسکے مارا ہے ہم کو جو ہمارے یہاں تھرٹ لگا ہم نے اس کو مار دیا اب پاکستان کیا کرے گا دیکھنا پڑے گا دعویس میں ہاتھ ملا رہے تھے یا بم کھا رہے ہیں وہیں ایران نے جس آتنکی کیمپ پر حملہ کیا ہے اس آتنکی سنگٹھن نے بھی ایران کے حملے کی بات کو قبول لیا ہے آتنکی سنگٹھن جائشال عدل کا کہنا ہے کہ ریولیوشنری گارڈ نے جائشال عدل سنگٹھن کے کئی مجاہدینوں کے گھر پر آتم گھاتی ہوا یہ ڈرون اور راکٹ سے حملے کیا ہیں آتم گھاتی ڈرون اور راکٹ کا استعمال کیا ہے ایران نے بلوچستان کے سیما ورتی پہاڑوں پر یہ حملہ بولا ہے یہ بھی مان لیا اس حملے میں کم سے کم چھ آتنکواتی ڈرون اور کئی راکٹوں نے ان گھروں پر حملہ بھی کر دیا ہے اب وہیں جہاں آتنکواتی سنگٹھن کے مجاہدین کے بچے اور پتنیاں رہ رہی تھی تو یہ ان کا کہنا ہے کہ ماسوموں پر شکار کیا ہے اور وہاں پر پریوار کے کئی لوگ مارے گئے ہیں اور غیل ہوئے ہیں ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے تو آتنکواتیوں کو مارا ہے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دو مجاہدین کے گھر میں موجود صدق سے مارے گئے جبکہ انیک کے پریوار مارے گئے ہیں اور غیل ہوئے ہیں تو ایران جیسل عدل پر کہے تو دیکھیں یہی رسپونس آ رہا ہے وہیں اسرائیل نے جو ہماس پر کیا تب ہی ایسی ہی باتیں کہی جانے تھے اور پاکستان کو اس کی بھاشا میں پوری دنیا سبق سکھاتی آئی ہے چاہے وہ بھارت ہو امریکہ ہو یا پھر اب ایران آتنکیوں کا پناہگار بنے پاکستان میں سب سے پہلے امریکہ نے گھسکر آپریشن چلایا تھا 2011 میں پاکستان کے ایبٹ آباد میں امریکہ نے گھسکر اسمہ بن لادن کو مار گرایا تھا جس کے بعد بھارت نے سال 2019 میں پاکستان کے بالاکورٹ میں موجود آتنکیوں کے کیمپ پر ایر سٹرائک کی تھی اور اب ایران کا سبر بھی جواب دے گیا ہے ایران نے اس بار پاکستان پر بڑی ایر سٹرائک کی ہے اور وہ بھی پلوچستان کے علاقے میں تو دیکھئے ایران کے سبر کا بھی باندھ ٹوٹ گیا ہے اور وہ بھی اسی علاقے میں بلوچستان کے علاقے میں جہاں پہلے سے بھی ایران جو ہے سکریے رہ چکا ہے تو اس پر بھی اس نے حملہ کیا چلیے تیس تیسوارہ تین تصویروں کو آپ کو دکھاتے ہیں اسرائیل یود کے بیچ ایران بہت ایکٹیو ہو گیا ہے ایک دن پہلے ایران نے اعلان کیا تھا کہ اس کے ایراک میں موجود اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈکورٹرز پر حملے کو انجام دیا اس کے ساتھ ہی ایران نے سیریا میں آئی ایس یعنی اسلامک سٹیٹ کے ٹھکانوں پر بھی حملے کا دعویٰ کیا اور اب ایران نے پاکستان پر بڑے حملے کو انجام دیا ہے یہ تین تینوں گھٹناوں کے پیچھے ایک بہت بڑا سنکیت ہے اور وہ ہے خطرے کا کیا ایران اب حرکت میں آ رہا ہے کیا یہ یہاں پر رکے گا یا پھر ان اٹیکس کا دائرہ بڑے گا اور اس کی وجہ سے کیا اس ریجن کے اندر کانفلٹ ہو سکتا ہے مدی ایشیا میں پہلے سے ہی اسرائیل یود کی وجہ سے تناو گہرایا ہوا ہے اور اب ایران کی حرکتوں سے کیا پھر چنگاری اور بھڑک جائے گی سندیب بول اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سندیب اب ایران تھوڑا سا سکریہ ہو گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس نے اپنے آسپیکٹس دیکھیں سننی علاقوں پر اور سننی اس سے جڑے ہوئے تبکے سے جڑے ہوئے سنگٹھنوں پر بھی اس نے کیا جیسے البدل ہو گیا یا پھر اسلامی سٹیٹ ہو گیا اور وہیں وہ ہماس کے ٹھکانوں ہماس کا ہی تیشی بنا ہوا ہے اور پھر اسرائیل کے ٹھکانوں اور موساد کے ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے دیکھیں آنند اگر اس کو بہت پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو یہ جو حملے ہوئے ہیں چاہے وہ سیریا میں ہو یا پھر یہاں ہوئے ہو تو یہ اس کے پیچھے کنیکٹ ہے کنیکٹ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کاسم سلیمانی کے اسیسینیشن کے بعد جب وہاں پہ ان کی برچی منائی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا اٹیک ہوتا ہے اور اس میں سو سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں اور آئی ایس آئی ایس جو ہے اس کی ذمہ داری لیتا ہے تو ایران آئی ایس آئی ایس کو جا کر سیریا میں جو ہے اس کو ہٹ کرتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم لوگ بات کریں کہ اب کا جو اٹیک ہوا ہے اس کے پیچھے بھی یہی ریزن ہے کہ یہاں سے جو آتنگی سنگٹھن ہے اس نے جا کر سیدھا رسک شہر کے اس پولیس سٹیشن کو اٹیک کیا یہ ایک طریقے سے سافت نظر آرہا یہ ایران میسیج دینا چاہتا ہے کہ یہ جو وار ہے یا یہ جو سرجیگل سٹرائکس ہے یہ کسی سٹیٹ کے اگینسٹ نہیں ہے یہ وہاں کی آتنگی سنگٹھنوں کے اگینسٹ ہے اور زاہر سی بات ہے کہ دنیا ہمیشہ سے ہی جو زیرو ٹولرینس آف جو ٹیررزم کو لے کر بات کرتی آئی ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ جب ہم بھوکت بھوگی ہیں تو اس کا جواب ہم اسی طریقے سے دیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے آنند کہ اب یہ جو پاکستان میں ہوا ہے اس کا بھی فائدہ پاکستان اٹھا سکتا ہے موقع پرست ہے وہ پاکستان امریکہ کے پاس جا کے روئے گا اور اپنے لئے مدد مانگے گا